بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسا آپ سب امید کرتی ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور ایزی بریانی کے ریسپی تو آج ہم بنائیں گے علو چینے کی مسالے دار بریانی کی ریسپی جو کہ نہایت ہی لازیز بنتی ہے تو ویڈیو چھے لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چلی بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے ایک کلو چاول لے لیا ہے جو کہ سیلہ چاول ہے اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا واش کر دینے کے بعد میں نے اس کو بھگونے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو تقریباً دو گھنٹے کے لیے اس کو ہم بھگونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب نیکس سٹیپ کر لیتے ہیں نیکس سٹیپ میں میں نے یہاں پر تقریباً تین لیٹر پانی لے لیا ہے جس کے اندر 3 ٹیبلی سپون میں نے ڈال دی ہے نمک نمک کے ساتھ ہی ایک عدد دارچینی کا تکڑا ڈال دی ہے ہری لائچس میں شامل کر دیں گے ہم اس میں دو عدد بادیاں کا پھول ڈال دا ہے میں نے تقریباً تین عدد ساتھی اس میں ہول گرم مسالہ ڈالیں گے جس میں میں نے زیرہ لے لیا تھا ون ٹی سپون کالی مرچے لی لی تھی دس بارہ عدد اور میں نے ڈال دی ہے اس میں لونگے اب جب اس میں ہلکا سا بوائل آ گیا ہے تو اس میں میں نے شامل کر دی ہیں چاولوں کو اور چاولوں کو ہم نے تقریباً بوائل کرنا ہے آٹھ سے دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ بس اس کو ہم نے نائنٹی پرسنٹ تک گلانا ہے ایک کنیس میں چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے چاول بلکل ریڈی ہیں اس کو ہم ڈرین آؤٹ کر لیں گے اور اس کو سائیڈ میں کر دیں گے اب نیکس سٹیپ میں میں نے یہاں پہ ایک کھلا سا پاوٹ لے لیا ہے جس کے اندر ایک کپ بھر کے تیل ڈال دیا ہے ساتھی اس میں دو میڈیم سائیس کی کٹیوی پیاس شامل کر دیں گے اور اس کو ہم سلائٹلی گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے تو دیکھیں میں نے پیاس کو بلکل لگتار چلاتے ہوئے میڈیم فلم پہ فرائے کر لیا ہے تو دیکھیں گولڈن سا کلر اس میں آ چکا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپونک بھر کے فریش لسن اور ادرہ کا پیسٹ تو جب بھی آپ چاولو کی ریسپی بنائیں تو ہمیشہ فریش لسن ادرہ کو پیس کے ڈالیں ساتھی اس میں میں نے چھ ادد موٹی والی ہری مرچوں کا پیس بھی شامل کر دیا ہے اب ہری مرچوں کی پیس کو اور لسن ادرہ کا پیس کو پیاس کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے بھون لیں گے جب یہ بھون گیا ہے تو اس میں ہم شامل کر دیں گے پانچ ادد آلو جس کو میں نے دو ٹکڑوں میں کارٹ لیا تھا یہ میڈیم سائیس کے آلو ہیں تو آلو میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں نمک شامل کر دیں گے حضب زورت میں نے ڈال ہے ابھی ون ٹیبلی سپون مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے بھون لیں گے آلو کو اور بھوننے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم کٹھی ویلال مرچے ون ٹیبلی سپون مرچے اور نمک کمیا زیادہ ٹیس کے اکارڈنگ ڈال لیجے گا دھنیا پاورڈر شامل کی ہے ون ٹی سپون ساتھی ڈال دیں گے ہم ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون اور میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر بریانی مسالہ یہ ٹو ٹیبلی سپون ڈال ہے سندھی بریانی مسالے کا استعمال کیا ہے میں نے کسی بھی اچھے برینڈ کا پھلے سکتے ہیں اس کو ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کریں گے تو بھون لیا ہے میں نے آلووں کو اب اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائیس کے پسے ہوئے ٹیماتر تو یہ میں نے سمپلی بلینڈر میں ڈال کی پیس لیے تھے اس کو ڈال دیا ہے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے ہم اس کو خوب اچھی طریقے سے اس کو بھون لیں گے ہم اور بھوننے کے بعد ہم اس کو میڈیم فلم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے آلو کو کھلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کور کر دیا ہے تو پانچ سے چھے منٹ کے بعد اس کو ہم چیک کریں گے تو پانچ سے چھے منٹ گزر چکے ہیں تو دیکھیں تیل سپرٹ ہو گیا اچھی طریقے سے اس کو بھون لیں گے ہم اور ساتھ ہی ہم بھونتے وقت شامل کریں گے اس کے اندر دہی جو کہ جائے گا تقریباً 3 ٹی بل سپون تو یہ میں نے دہی شامل کر دیا ہے مکس کر لیتے ہیں اس سے ہم اور خوب اچھی طریقے سے اس کی ہم بھونائی کر لیں گے اب بھوننے کے بعد اس میں میں شامل کری ہوں ٹیس کے لیے چکن کیوبز جو کے اپشنل ہیں اگر آپ کے پاس ہوں تو ڈال لیجئے گا چاولوں کے اندر اچھے لگتے ہیں تو یہ میں نے شامل کر دیا ہے مکس کر لیں گے ہم اس کو اب آلو ہمارے تقریباً 90% تک گلچ چکے ہیں اب اس کے اندر سے میں تیل سپرٹ کر رہی ہوں ایک بول کے اندر یہ جو تیل ہے نا تری والا اس کو ہم نکال لیں گے تو خوبصورت بریانی وہ بنانے کے لیے تری کو اٹھا لیں گے ہم اور اس کو ہم ڈالیں گے لیئر کرتے وقت اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چنے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے بھول لیں گے ساتھی میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر لیمن جوس تو تقریباً دو ٹیبلی سپون کے آس پاس اس کے اندر لیمن جوس ڈالیں گے تھوڑے سے بڑے والی ہمارے لیمون ہوتے ہیں میں نے آدھا کاٹ کے ڈال دیا ہے اس کو ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب چنے اور آلو کو اچھے سے میں نے بھول لیا ہے تو یہ جو چنے اس کو میں نکال رہی ہوں الگ ایک سیبرٹ بول کے اندر اس کی ہم لیئر لگائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑے سے چنے نکال لیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر آلو بخارے تو تقریباً چار سے پانچ اداد آلو بخارے ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا کٹھاوہ ٹیمارٹر ڈال دیں گے اب ٹیمارٹر کے ساتھ ہی ہری مرچے میں نے ڈالی ہے چار سے پانچ اداد باری کٹھاوہ ہر دنیا دنیا سامیت ڈالیں گے ساتھی چند پدینے کے پتے بھی ڈال دیں گے اور تھوڑی سی جولین کٹ کیوی ادھگ ڈالیں گے بہت اچھا ساس میں ٹیسٹ آئے گا اور ہم لگائیں گے اب چاولو کی لیئر تو چاولو کی لیئر لگا دیں گے ہم اس کے اوپر اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کیوڑا ایسنس اس کے ساتھ میں نے مکس کر لیا تھا اورنج فوٹ کلر یہ 2 ٹیبل سپون میں نے شامل کر دیا ہے تو دو ٹیبل سپون میں نے کیوڑا ایسنس لے لیا تھا جس کے اندر ون ٹی سپون میں نے اورنج فوٹ کلر ڈال لیا ہے یہ تھوڑی سی درگ بچ گئی تھی یہ بھی ڈال دی ہے میں نے ساتھی ہم ڈال دیں گے چند پتے پدینے کے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ چنے اور اب ہم ڈال دیں گے اس کے اوپر یہ چاولو کی لیئر اور ہم نے جو یہ سیپریٹ کہتا نا تیل یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اوپر سران سے اب تیل ڈالنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا اور ہم ڈال دیں گے اورنج فوٹ کلر اور اس سے بہت ہی اچھی سی اس میں لیئر کے ساتھ کلر بھی آئے گا اور خوبصورتی شکل میں یہ بریانی تیار ہوگی تو دیکھیں اس طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اب تھوڑا سا میں ڈال دی ہوں اس کے اندر پانی تو تقریباً ایک کپ پانی ڈال دی ہے میں نے اس سے بہت اچھی سٹیم بن جائے گی اور لگنے کا ڈر بھی نہیں ہوتا اب پندرہ منٹ کا ہم اس کو دم لگائیں گے کر دیتے ہیں اس کو کور تو تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تو شروع کے پانچ منٹ میں نے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلم پہ پکایا ہے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ پکنے کے بعد جب اسٹیم بن گئی تھی تو میں نے میڈیم ٹو لو کر دیا تھا فلم اور پندرہ منٹ کا دم لگانے کے بعد یہ ہماری مزیدار سی بریانی بن کے تیار ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں ہرا دنیا جو کہ بچ گیا تھا تو میں اس پر ڈال رہی ہوں اور بس اس کو ہلکے ہاتھوں سے میکس کریں گے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے اس کو آپ سرف کیجئے لال والی چٹنی کے ساتھ گرین والے رائتے کے ساتھ نہایتی لسیز ریسپی ہے تو اس گرمی کے موسم میں اگر آپ گوشت والی بریانی کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے اور یہ دیکھیں دانا دانا ایک دم بلکل لمبا بہ آسانی جھٹ پٹ سے بن جائے گی یہ بریانی کی ریسپی ٹرائے کیجئے بنائیے اس کو انجوائے کیجئے اور مزید ریسپی جاننے کے لیے چاند کو ضرور سے کلیجے کا سبسکرائب تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئی ریسپی ویڈیو کے ساتھ جب تک ملیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ